آج کل بائیس پرسن بینگ دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ بہت اچھا ہے ریٹن اچھا ہے کہ جب آپ ریل شیڈ میں انویسٹ کرتے ہیں نا تو آپ کا منافع سود پر پیسہ رکھنے سے کئی گناہ زیادہ ہوتی یہ بائیس پرسن کوئی چیز نہیں سود کے مقابلے میں ریل شیڈ کا زیادہ فائدہ ہے پچاس لاکھ پچاس سالوں میں پچاس کروڑ بن جاتا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ سود پر بینگ میں پیسہ رکھتے ہیں اور آج کل بائیس پرسن بینگ دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ بہت اچھا ہے ریٹن اچھا ہے یہ زیادہ لوگ وہ ہیں کہ جو دیکھیں پہلے تو جو حرام حلال ہے وہ تو ہے ہی ہے میں تو اس کا کائیلی نہیں ہوں میرے کرنٹ اکاؤنٹ ہی کھولا ہوا ہے سیونگ اکاؤنٹ بھی نہیں کھولا ہوا ہے ہر بندے کے اپنی ایک سوچ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی بینگنگ سسٹم ہے اس میں ہم رہتے ہیں تو پھر وہ ہم بھی کر لیتے ہیں کچھ مفتی بھی کئی بیان دے دیتے ہیں لیکن پہلی بات یہ ہے کہ میں اس کے سخت خلاف ہوں لیکن اگر فرض کریں کوئی ہمارے دو یہ آرگومنٹ ہے ادھر زیادہ پیسہ مل رہا ہے اور ریال شیڈ میں زیادہ نہیں مل رہا تو میں اس آرگومنٹ کو بھی اور آپ کے سامنے کلیر کر کے رکھ دوں کہ جب آپ ریال شیڈ میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کا منافع سود پہ پیسہ رکھنے سے کئی گناہ زیادہ دیتے ہیں یہ بائیس پرسنٹ کوئی چیز نہیں ہے ابھی ہم نے یونٹس کے اندر جن لوگوں نے انویسٹ کیا تھا سال کے اندر منیمم جن کو پرافٹ ہوا ہے وہ پچیس سے تیس پرسنٹ ہوا تو بائیس پرسنٹ بینک دے رہا ہے اور آپ بھی آپ کے گلٹ بھی ہے کہ سود ہے دوسرا ریال شیڈ ہے اور وہ انہوں نے کٹھا پیسہ نہیں نکھا تھا انہوں نے انسٹالمنٹ میں دیا تھا اگر ہم نے آخری اماؤنٹ کو کلکولیٹ کیا تو وہ بھی پچیس تیس پرسنٹ پرافٹ تھا اس سے زیادہ بھی ہے اکارڈنگ لی کہ جس طرح آپ کا پیسہ انجکٹ ہو رہا ہے کیونکہ سود میں آپ اکٹھا پیسہ ایک وقت میں دے دیں گے تو پھر آپ کو وہ سود ملے گا اس کے جو بھی ترمنٹ کنڈیشنز ہیں یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈان پرمیر بھی چیز لے لی ہے تو اس کے اندر بھی جمپ آ رہا ہے اور وہ بھی آپ کا ایک ریزنیبل سا جمپ بن جاتا ہے تو ایک بات تو یہ ہے کہ جو کہ سود کے مقابلے میں ریال شیٹ کا زیادہ فائدہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ سود میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پیسہ دیا تھا وہ پیسہ آپ لے رہے ہیں اس کا جو پروفٹ ہے جو سود ہے اور ایکچل امونٹ آپ کو ملے گی جب آپ کو ایکچل امونٹ ملے گی آپ کا پیسہ ڈی ویلیو ہو چکا ہوگا اگر آپ کلکولیٹ کرے نا تو آپ کا پیسہ کو انفلیشن جو ہے وہ ہی کھا رہی ہے اس کے برقس ریال شیٹ کے اندر اگر آپ کو ایسا ساسا لے رہتے ہیں جو رینٹل موڈل پر بھی ہے یعنی ایک طرف آپ کو کلائے بھی آ رہا ہے ایک طرف جو ایکچل امونٹ ہے وہ بھی کئی گناہ گرو کر رہی ہے اور اگر آپ تھوڑا سا لانگ ٹرم ہو جائیں ٹو ٹو فائی ویئرز ہو جائیں تو بہت زیادہ گین ہے اور اگر اور لمبا عرصہ ہو جائیں تو گین بہت زیادہ ہے جیسے میں نے پیشتوں میں بتایا کیف سیون میں ایک صاحب نے ہمیں بتایا کہ بھئی دو کنال کیا جو پلوٹ ہے ان کے والے صاحب نے پندرہ لاکھ روپے کا لیا تھا پندرہ لاکھ روپے کا لیا تھا اور پچاس سال کے بعد دوزار تئیس میں آلموسٹ وہ پچاس کروڑ کا ہو چکا ہے اس کے اوپر مکان بنا تھا اگر وہ اس پہ دوسرے موڈل پہ ہوتا تو شاید اتنا پیسہ نہ بنتا اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ریل سٹیٹ جو نا اللہ تعالیٰ کی کرنسی ہے اس کے اندر اگر آپ رکھیں گے لاؤس نہیں ہے اگر آپ صحیح ڈریکشن میں فائلوں میں نہ انیویسٹ کریں پلاٹوں میں نہ انیویسٹ کریں کیونکہ unlimited quantity ہے یہ demand supply ہے نا بیلڈنگز کے اندر کیونکہ unlimited supply ہو ہی نہیں سکتی building overnight بنی نہیں سکتی اس کے مراحل ہیں اس کے تحتی بیلڈنگ بنتی ہے تو جو بیلڈنگ بن رہی ہوتی ہے اگر اس میں آپ کا پیسہ لگ جائے تو آپ سمجھیں کہ آپ کی worry free ہو گیا اور granted وہ grow کرے گا تو میرے صاحب سے اس طرح real estate کے اندر اور خاص طور پر construction industry کے اندر انیویسٹ کرنے کا زیادہ فائدہ ہے property in ڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی